تو ایکوریسی کیا ہوتی ہے یہ quality ہے true ہونے کی correct ہونے کی exact ہونے کی اور کسی چیز کی confirmity کی اور یہ freedom یعنی کہ ازادی ہوتی ہے error سے اور mistake ہے مطلب اس وہ جو writing ہے یا پھر کوئی بھی thesis ہے تو اس کے اندر یعنی کہ کوئی error نہیں ہے کوئی mistake نہیں ہے وہ true ہے correct ہے exact ہے اور اس کی confirmity ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہم sentence structure کے بارے میں پڑھیں گے اس کی accuracy کا کہ اسے accurate کیسے بنا سکتے ہیں appropriate کیسے بنا سکتے ہیں concise کیسے بنا سکتے ہیں تو پہلے ہی ہم accuracy کا دیکھ رہے ہیں english sentence writing بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ how we form the sentence it should have یعنی کہ جو بھی آپ sentence بناتے ہیں اس کے اندر ایک تو grammar correct ہونی چاہیے اور punctuation بھی جو ہے correct ہونی چاہیے اور جو vocabulary grammar punctuation کے ساتھ جو آپ vocabulary use کر رہے ہیں وہ بھی correct ہونی چاہیے اور وہ authentic ہو مطلب اس سے related ہو ادھر ادھر کی نہ ہو اور spelling بھی correct ہوں تو explanation میں وہ کہہ رہے ہیں accuracy کے بارے میں کہ grammatical accuracy refers to the correct usage of sentence structure either in dialogue or writing یعنی کہ آپ صحیح استعمال sentence کی structure کا کریں چاہیے وہ آپ dialogue میں کر رہے ہیں یا writing میں کر رہے ہیں instructors of english language stress the importance of sentiential clarity یہ sentiential کو مطلب بھی مدب grammar والا یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ importance پر زور ڈالتے ہیں sentiential clarity پر کہ وہ ہونی چاہیے grammar کی meaning کو convey کرنے کے لیے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ accuracy جو ہے اس میں کیا کیا آتے ہیں کہ technical mistakes نہ ہوں ٹھیک ہے اور ability ہے ideas اور concept کو project کرنے کی ٹھیک ہے یعنی کہ technical mistakes نہ ہوں اور اس میں ability ہونی چاہیے کہ اس سے اور ideas اور concept نکل رہے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ correct usage آپ کریں sentence structure کا اور دوسرا sentiential یعنی کہ grammar کے لیے ہاں سے clarity ہونی چاہیے اور اس میں سے ideas project ہو رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس میں اور کیا بات بتائی گی ہے بس یہی ہے کہ dialogue میں ہو یا writing میں ہو صحیح structure کا use کیا گیا ہو sentiential clarity ہو اور technical mistakes نہ ہوں ٹھیک ہے اور تو اس میں تین میں ہے sentence structure کا صحیح use technical mistake نہ ہو sentiential clarity اب اس کی مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں do you allow me to use your phone کیا مجھے allow کریں گے کہ میں آپ کا phone use کروں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ صحیح sentence when away accurate ہے i am sure she is over 70 لائیں grammar کے rules پڑھیں زیادہ سے زیادہ practice کریں اور authentic vocabulary پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپ وہ یاد بھی کریں simple sentences سے start لیں اور پھر compound کی طرف جائیں پھر complex کی طرف جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے writing پہ focus کرنا ہے writing میں clarity لانی ہے practice کریں زیادہ سے زیادہ grammar کے rules استعمال کریں authentic vocabulary پڑھیں اور اسے یاد بھی کریں ٹھیک ہے پھر importance کیا ہے accuracy کی یہ ہمیں یعنی کہ ہماری یا پھر کوئی بھی پڑھ رہا ہوگا ہماری content تو help کرتا ہے language skills کو بہتر بنانے میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ writing skill پہ تو یہ language skill اور writing skill کو بہتر بناتا ہے next book ہم variation پڑھ رہی ہیں کہ sentence structure میں variation ہم کیسے ڈال سکتے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ add sentence variety to prose can give it life and rhythm ٹھیک ہے prose فائدہ نقص ہے نا تو کہتے ہیں prose اور کونس تو کہہ رہے ہیں کہ آپ variety یعنی کہ کچھ change لاتے ہیں تو اس سے اس میں زندگی ایک لحاظ سے آ جاتی ہے ایک rhythm سے آ جاتا ہے rhythm جس طرح بھی song کا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ sentences ہیں اور same structure کے ساتھ ہیں اور بڑی بڑی length کی ہیں تو یہ monotonious یعنی کہ یہ ایک dull سا concept جو ہے یہ reader کو دے سکتا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ vary کریں sentence کی style کو structure کو تاکہ repetition کم ہو جائے اور emphasis جو اس میں زور چیزوں پہ دیے گئے ہیں وہ کم ہو جائیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ sentence کی variety جو ہے اسے اب sentence کے start میں بھی introduce کرا سکتے ہیں sentence کو کسی adverb سے start کر کے کسی prepositional phrase سے start کر کے ٹھیک ہے یا پھر invert کر کے subject اور verb کو ٹھیک ہے اور ideas کو combine کریں modifier سے relative classes سے یا پھر a positive سے sentence میں variety حاصل کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ variety یعنی کہ variation آپ کیسے sentence ملا سکتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ لانا کیوں ضروری ہے تاکہ یہ آپ کی تحرین monotonious یعنی کہ ڈالس ہی نہ ہو reader کے لئے اور پھر آپ لا کیسے سکتے ہیں کہ adverb سے start لے لیں یا پھر prepositional phrase start کر لیں یا پھر invert کر دیں subject کو اور برپو مختلف طریقے ہوتے ہیں یا پھر ideas کو combine کر دیں اے positive سے modifier سے اور relative classes سے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ variation جو ہے اس میں اچھی خاصی آ جاتی ہے repetition نہیں ہوتے اور اتنا emphasis نہیں ہوتا اور ایک rhythm سا ایک live سی جو ہے اس چیز میں جو ہے آ جاتا ہے next جو ہے آپ نے appropriateness کیسے لانی ہے sentence structure میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ offensive یعنی کہ جارحانہ یعنی کہ جس میں کوئی تنقید کی گئی ہو اس language سے بچیں ٹھیک ہے اور gender discrimination میں نہ پڑیں common سی بات کریں ٹھیک ہے یہ نہ کہیں کہ یہ males والی side کے لئے یہ last نہیں ہے females کے لئے یہ تو gender discrimination میں نہ پڑیں ٹھیک ہے discrimination یعنی کہ فرق کرنا gender یعنی کہ یہی gender کا male female کا وہ کہہ رہے ہیں کہ you can use you can usually use one of the methods below پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ goal کو achieve کرنے کے لئے یعنی کہ مختلف methods جو ہیں use کر سکتے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ splitting infinitive سے بچیں ٹھیک ہے الگر آپ جو infinitive ہوتے ہیں اور double negative سے بچیں اور generalization سے double negative infinitive اور generalization ان سب چیزوں سے آپ نے بچنا ہے یہ ساری common sense کی چیزیں بہت جنرل بھی چیز کو نہیں کر دینا اور دو بار negative sentence use نہیں کرنے اکٹھے اور بہت زیادہ infinitive کو مطلب کہ انہیں split بھی نہیں کرنا مطلب بار بار آپ لگائیں اور وہ splitting سے ظاہر ہو رہی ہو اور pupil کو ان کی label سے ظاہر نہ کریں جو بھی بات کریں مطلب common سی کریں جو سب پر لاغو ہو رہی ہو next جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ sentence میں appropriateness وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ وہ language use کریں جو کہ آپ کے audience کو اور purpose کو match بھی کر رہی ہے in appropriate language اگر آپ use کرتے ہیں تو اس کی آپ اس سے credibility damage ہو جائے گی یعنی کہ جو بہتری تھی آپ کے اس content میں وہ ختم ہو جائے گی اور یہ undermine کرے گا یعنی کہ درجہ کم کر دے گا آپ کے argument کا اور alienate your audience یعنی کہ audience اسے اپنا جو ہے اس چیز کو نئی سمجھیں گے وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے purpose سے ہٹ کریں ٹھیک ہے تو وہ language use کریں جو آپ کے purpose سے related ہو audience سے related ہو ٹھیک ہے تاکہ آپ کی آپ کا argument undermine نہ ہو آپ credibility damage نہ ہو اور وہ alienate audience کو یعنی کہ آج نبیسہ نہ لگے جو ان کا main purpose ہے اس سے related لگے پھر وہ کہیں کہ آپ اپنے document کو appropriate بنائیں ٹھیک ہے اپنے goals کے لیے جن کے لیے آپ لیکھ رہے ہیں وہ کہنے کہ آپ کے audience جو کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے audience کا purpose ہوتا ہے اسے پڑھنے میں اور specific institutional context کو جس میں یہ لکھا جاتا ہے یا پھر پڑھا جاتا ہے وہ کہنے ہے کہ آپ اپنے document کو اپنے goals کے لیے کے مطابق بنائیں اس کے لیے appropriate بنائیں اور اس کا purpose کیا ہوتا ہے کہ آپ کے audience کو ان کا مقصد مل جائے اس چیز کو پڑھنے سے next وہ کہہ رہی ہیں کہ writing میں conciseness کیسے آتی ہے plain language use کریں simple language use کریں short word use کریں اور brief sentences plain simple language short word اور brief sentences اس سے conciseness جو ہے writing میں آتی ہے یہ طریقہ ہے انگلش دکھنے کا اور یہ modern way ہے اور best way ہے اور پھر وہ کہنے کہ اس کا سٹیک ہو جائیں چھپک جائیں اور let نہ کریں love کو اور flowers کو اور verbosity کو یعنی کہ concise لکھیں بہت زیادہ vocabulary اس میں ڈال کر اسے heavy کرنے کی کوشش مت کریں تو conciseness کیسے آئے گی یہاں سے آپ ان چار چیزیں لے سکتے ہیں plain language use کریں اور simple language use کریں short word ہوں اور brief sentences ہوں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر end ہوتا ہے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ پھولیں تو ملتے ہیں next کسی topic کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ